موسیقی اور ہم الکینز کی ری ایکٹیوٹی ڈسکس کریں گے ری ایکٹیوٹی سٹارٹ میں ہم سب سے پہلے بات کرتے ہیں الکینز کی فیزیکل پروپٹیز ہم سٹپ ویز الکینز کی فیزیکل پروپٹیز دیکھتے ہیں سب سے پہلے تو یہ کہ جتنے بھی الکینز ہیں وہ چھوٹے ہوں بڑے ہوں اس میں ایک کاربن ایٹم ہو یا اس میں ایک ہزار ایٹمز ہوں یہ تمام کے تمام جو ہوتے ہیں یہ کرلر لیس ہوتے ہیں اور یہ آرڈر لیس ہوتے ہیں آرڈر مطلب سمیل ان کی کوئی سمیل نہیں ہوتی اور ان کا کوئی بھی کلر نہیں ہوتا یہ کلر لیس ہوتے ہیں بلکل جیسے آپ ویزلین یوز کرتے ہیں ویزلین یہ ٹپیکل ایگزیمپل ہے سولیڈ الکینز کی یعنی ویکسی سولیڈز کی فارم میں یہ اگزیسٹ کرتے ہیں تو یہ کلر لیس اور آرڈر لیس ہیں یہ اس کی ایک پروپٹی ہو گئی اس کے بعد الکینز جو ہیں ان کی جو سٹیٹ ہوتی ہے سٹیٹ مطلب سولیڈ لیکوڈ یا گیس یہ دیپینڈ کرتا ہے اس کے سائز کے اوپر سولیڈ لیکوڈ یا گیس جو اس کی پروپٹی ہے کہ یہ کیا ان تینوں میں سے کس فارم میں ایگزیسٹ کرے گا اگر تو الکینز جو ہے وہ فرسٹ فور الکینز کی ہم بات کر رہے ہیں میتھین ایتھین پروپین و بیوٹین ٹھیک ہے سی ایچ پور سی ایچ تھری سی ایچ تھری اس کے بعد سی ایچ تھری سی ایچ ٹو سی ایچ تھری اور بیوٹین ہے آپ کے پاس سی ایچ تھری سی ایچ ٹو سی ایچ تھو سی ایچ تھری ٹھیک ہے تو یہ جو پہلے چار اس ممبرز ہیں یعنی جن میں ون ٹو این crash meses یہ چاروں آپ کے پاس gases کی فارم میں ایگزیسٹ کرتے ہیں اس کے بعد ایسے جن کے اندر کاربن فورز ہیں یعنی 5 C5 H12 جو کہ پینتین ہے پینتین سے آن ورڈز آپ کا C17 تک C17 H36 اب مجھے کیسے بتا رہے 2N plus 2 اس میں فارمولا الکینز پر اپلایا ہوتا ہے Cn H2N plus 2 یعنی ایک دوسرے twice اور اس میں دو ایکسٹرا بھی twice because ہر کاربن سے اوپر اور نیچے ایک ہائیڈروجن ہوتا ہے ٹھیک ہے دو گناہ ہو گئے جتنے کاربن سے اسے دو گناہ ہائیڈروجنز ہو گئے اور دو ہائیڈروجنز سائٹ پہ ہوتے ہیں وہ ولے یہ پلس 2 بیچ میں آئیڈ ہو رہے ٹھیک ہے C17 H36 17234 پلس 2 36 ٹھیک ہے تو C17 H36 کو میں بولوں گا ہپٹا ڈیکین ٹھیک ہے تو ہپٹا ڈیکین تک آپ کے جو ہیں یہ سارے لیکوڈز ہیں ٹھیک ہے اور ہپٹا ڈیکین سے آن ورڈز آگے جتنے بھی ہیں وہ سارے آپ کے پاس گیسز سالڈز کی فارم ایکسس کرتے ہیں C18 سے آن ورڈز جتنے بھی ہیں C18 H38 سے آن ورڈز یہ سارے سالڈز کی فارم میں ہوتے ہیں یہ ایکزیکلی ہارڈ سالڈز نہیں ہوتے یہ لیکوڈ اور سالڈز مکس جسرا ویزلین ہوتی ہے نا یہ اس ٹائپ کے ویکسی سالڈز ہوتے ہیں یہ آپ کے پاس ویکسی سالڈز اچھے یہ کیوں ہوتا ہے یوں یعنی یہ کم کاربن ایٹمز ہونے کی وجہ سے یہ گیسز کیوں ہوتی ہیں بیسیکلی ان ساری باتوں کا تعلق ان کے ملٹنگ پوائنٹس اور بولنگ پوائنٹس کے ساتھ ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر میں کہوں کہ اسی چیز کا ملٹنگ پوائنٹ ٹین ڈگری سیلسیس ہے اور کمرے کا ٹیمپریچر ہے پچیس نوملی پچیس ہی ہوتا ہے نا گرمیوں میں روم ٹیمپریچر تو آپ مجھے یہ بتاؤ وہ چیز سالڈ ہوگی لیکویڈ ہوگی یا گیس ہوگی سوچو اگر کسی چیز کا ملٹنگ پوائنٹ ٹین ہے ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے کہ ٹین سے کم ٹیمپریچر ہوا تو وہ کیا ہوگی سالڈ ٹین سے اوپر ہوا تو وہ کیا ہوگی لیکویڈ اور ٹوینٹی فائیف جو ہے وہ ٹین سے اوپر ہے اس کا مطلب ہے کہ روم ٹیمپریچر پہ یہ جو چیز ہے یہ لیکویڈ کی فارم میں ایگزسٹ کرے گی اگر کسی چیز کا میلٹنگ پوائنٹ لیکسے ٹین ہے تو روم ٹیمپریچر میں وہ کس فارم میں ایگزسٹ کرے گی روم ٹیمپریچر میں وہ صالیڈ کی ورم میں ایگزسٹ کرے گی بکرز لیکو تیمپریچر سے کم اکم تیمپریچر کے پہ وہ solid ہوگی اور 40 سے زیادہ پہ وہ liquid میں change ہو جائے گی اسی طریقے سے اگر کسی چیز کا boiling point جو ہے وہ 20 ہے 20 degrees boiling point ہے تو وہ solid ہوگا liquid ہوگا یا gas ہوگا room temperature پہ boiling point 20 ہونے کا مطلب ہے کہ 20 سے کم یعنی اگر 15 degrees temperature ہوگا ٹھیک ہے تو یہ gas ہوگی sorry liquid ہوگا اور اگر آپ 20 سے زیادہ temperature کر دیتے ہو جن 25 کر دیتے ہو like room temperature 25 ہوتا ہے تو یہ اس پہ gas کی form exist کرے گا ٹھیک ہے تو boiling points اور melting points سے آپ بہت ہی easily بتا سکتے ہو کہ کوئی چیز کس form میں exist کرے گی ٹھیک ہے تو ہم لوگ اب discuss کرتے ہیں boiling points اور melting points پھر ہم دیکھتے ہیں کہ alkane میں کیسے boiling points اور melting points vary کرتے ہیں اب آپ دیکھو میتھین ایتھین پروپین بیوٹین پینٹین ہیکزین یہ سارے ایک ایک کابن ایٹم زیادہ ہوتا جا رہے ہیں ٹھیک ہے آگے second column کے اندر آپ کو structures نظر آ رہے ہیں ساروں کے ٹھیک ہے یہ unbranched یا straight channel canes ہیں آپ کے پاس ٹھیک ہے اور formulas یہاں پہ آپ کے پاس آگے boiling points اور melting points پہ آپ ذرا غور کرو جو boiling points ہیں نا میتھین کا دیکھو minus 164 اب اگر کسی چیز کوئی چیز minus 164 پہ boil ہو جاتی ہے تو وہ room temperature پہ کیا ہوگی of course gas ہوگی because minus 164 temperature پہ تو وہ اُبل جاتی ہے یعنی اس temperature سے زیادہ ہے نا room temperature اس کا مطلب ہے یہ gas کی form میں exist کرے گی ایتھین کا boiling point دیکھو یہ بھی minus میں ہے یہ بھی minus میں ہے butane zero degrees Celsius پہ boil کر جاتی ہے ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے اگر آپ بہت ہی تھنڈے علاقے میں butane کو لے جو ٹھیک ہے تو کیا ہوگا یہ liquid بن جائے گی یا gas ہی رہے گی یہ liquid بن جائے گی اگر آپ لیٹس میں مری لے جاتے ہیں اس کو minus 5 degrees temperature ہے وہاں پہ تو کیا ہوگا کہ butane آپ کا liquid بن جائے گا ٹھیک ہے تو zero اور پھر آپ دیکھو pentane جو ہے نا اس کا boiling point جو ہے یہ 36 ہے اس بات کا مطلب یہ ہوا کہ یہ 36 پہ boil ہوتا ہے تو کمرے کا temperature normally 20-25 کے قریب ہوتا ہے room temperature تو 36 degree پہ اس نے boil ہونا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ boil نہیں ہوا ہوگا اب یہ liquid ہی ہوگا ٹھیک ہے تو یہ ہوتا ہی liquid ہے اس سے اوپر اوپر والے جو ہیں یہ ساروں gases ہوتی ہیں room temperature پہ اور اس سے نیچے والے یہ سارے جتنے بھی ہیں یہ سارے liquids ہوتے ہیں ٹھیک ہے liquids اچھا اب ایک اور چیز کے کب تک liquids رہتے ہیں آپ اگر دیکھو نا اب آپ کو boiling point تو ان ساروں کا بردہ ہی جا رہا ہے boiling points کے آپ کو اندازہ نہیں ہوگا کہ یہ solid cup بنیں گے آپ کو melting point پہ اب آنا پڑے گا دیکھو آپ melting point 6,10,18,23 یہاں پہ آپ دیکھو یہ 23 والی جو لائن ہے c17,h36 ٹھیک ہے آپ heptadecane یعنی جس میں 23 جس کا melting point ہے اگر heptadecane کی آپ بات کرو تو کمرے کا temperature اگر 25 آپ نے رکھا ہوا ہے تو heptadecane 23 پہ melt ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے room temperature پہ یہ liquid ہوگا لیکن جو اس سے نیچے والے چاروں ہیں octa, decane, nonadecane, icosane وہ پھر اس سے نیچے triacontane جس میں 30 ہوتے ہیں اور پھر ہم اس سے آگے بھی پڑھ چکے ہیں میں آپ کو جو first lecture ہے اس chapter کا اس کے اندر میں نے آپ کو numerals پڑھائی تھے اس کے اندر یہ triacontane, icosane یہ سارے میں نے detail میں آپ کو بتائے ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو آپ دیکھو اس سے نیچے والے اس سے آگے جتنے بھی ہوں گے یہ سارے آپ کے پاس solids کی form میں exist کریں گے ایک بڑے interesting چیز آپ دیکھو کیونکہ جون جون آپ کا size بڑھا ہوتا جا رہا ہے یا weight آپ کا زیادہ ہوتا جا رہا ہے organic compound کا یا alkane کا تو آپ کا correspondingly boiling point بڑھتا جا رہا ہے ٹھیک ہے اور آپ کا جو melting point ہے وہ بھی بڑھتا جا رہا ہے اور اگر آپ density پہ غور کرو density آپ کی 0.55, 0.51, 0.50, 0.58, 0.63, 0.66, 0.68, 0.78, 0.72, 0.73, 0.74, 0.75, 0.76, 0.77 دیکھو almost بڑھ رہی ہے density کا trend بہت زیادہ obvious نہیں ہے لیکن بڑھ رہی ہے ٹھیک ہے کچھ بیچ میں anomalies ہیں for example یہاں پہ ان دو کے درمیان کمی ہو گئی ہے کچھ ٹھیک ہے وہ اس کے اندر کچھ نہ کچھ details ہوتی ہیں کہ کیوں ہوں ہے anomalies behavior show کر رہے but normally اس کا trend جو ہے وہ density بھی آپ کا size بڑھا ہونے سے زیادہ ہوتی ہے ٹھیک ہے تو melting point بھی آپ کا زیادہ ہوتا ہے boiling point بھی آپ کا زیادہ ہوتا ہے اور density بھی آپ کی زیادہ ہوتی ہے boiling point پہ اگر آپ دیکھو نا ہر ایک 69 اور 98 کے درمیان 29 کا difference آ گیا ٹھیک ہے 98 اور 126 کے درمیان 28 کا difference آ گیا ٹھیک ہے 26 36 46 and then 51 25 کا difference آ گیا ان کے درمیان جو differences ہیں نا تقریباً 20 سے 30 کے درمیان آپ کا فرق ہے یعنی ایک کاربن ایٹم زیادہ ہونے سے boiling point تقریباً 20 یا 30 بڑھ جاتا ہے ٹھیک ہے اور melting point میں یہ trend تھوڑا ایسا نہیں ہے melting point میں trend تھوڑا سا ambiguous ہے melting point کے جو trends ہیں وہ کچھ ایسے ہوتے ہیں ٹھیک ہے یعنی یہاں پہ اگر melting point ہے اور یہاں پہ آپ کے پاس number of carbon atoms raise ہو رہے ہیں carbon atoms ٹھیک ہے تو آپ کا graph کچھ ایسا بنتا ہے ٹھیک ہے یہ zigzag passion شو کرتا ہے zigzag یہ zigzag کیوں شو کرتا ہے مثلا یہاں پہ یوں ہوتا ہے کہ carbon atom اگر let's say 3 4 5 6 7 8 9 10 اب ہوتا یہ ہے کہ جب 3 carbon atom سے آپ 4 carbon atom میں جاتے ہونا تو compound جو ہے اس کی symmetry تھوڑی مزید بڑھ جاتی ہے جس کی وجہ سے اس کا inter molecular forces جو ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ strong ہو جاتی ہیں اور آپ کا melting point بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے ٹھیک ہے لیکن جب 4 to 5 آتے ہیں آپ کے جب odd numbers والے جتنے بھی ہیں دیکھو 3, 5, 7, 9 یہ سارے آپ کے odd numbers والے ہیں ان میں آپ کا melting point بہت خاص بڑھ نہیں رہا بڑھتا ضرور ہے بہت کم بڑھتا ہے ٹھیک ہے for example آپ دیکھو یہاں ہم heptane سے آگے دیکھنا شروع کرو minus 91 ہے heptane کا اور hexane کا minus 95 ہے یعنی کیونکہ خاص فرق پڑھا صرف 4 کا فرق پڑھا لیکن جب آپ heptane سے octane پہ آتے ہو again صرف ایک ہی carbon atom raise ہوا ہے ٹھیک ہے میں نے بہت زیادہ گن مچا دی میں ان 3 کی بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے یا minus 91 سے minus 57 پہ آ گیا یعنی کتنا زیادہ فرق پڑ گیا 67 77 87 30 سے بھی زیادہ کا فرق پڑ گیا اور اوپر صرف 4 کا فرق پڑھا تھا ٹھیک ہے تو یہ جو zigzag pattern ہے یہ ان کا melting points کا ہوتا ہے اور boiling points کا جو pattern ہے وہ almost linear ہے ٹھیک ہے linearly increase کر رہا ہے boiling point carbon atoms جو جون جو زیادہ ہوتے ہیں number of carbon atoms تو اس کے حساب سے آپ کے پاس boiling point بھی بڑھتا جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ تو ہوگی مختلف boiling points melting points اور density اس کے بعد ایک بڑی interesting چیز ہے کہ جو آپ کے alkanes ہیں اگر تو یہ straight chain ہونا for example یہ ایک 1, 2, 3, 4, 5, 6 یہ ایک hexane بناوا ہے ٹھیک ہے اور اس hexane پہ اگر آپ غور کرو یہ جب straight chain ہے تو اس کا melting point کتنا ہے minus 95 اور اس کا boiling point کتنا ہے 69 آپ مجھے بتا سکتے ہو یہ کون سی form میں exist کرے گا melting point minus میں ہے اس کا مطلب ہے کہ room temperature میں of course یہ melt ہو چکا ہوا ہے پہلے سے اور boiling point 69 ہے اس کا مطلب ہے کمرہ کا temperature 69 تو نہیں ہے ابھی تک یہ چیز boil نہیں ہوئی لیکن melt ہو چکی ہے تو اس کا مطلب ہے یہ liquid کی form میں ہے ٹھیک ہے تو آپ نے پیچھے بھی یہی دیکھا تھا نا کہ hexane میں 6 carbon atoms ہیں تو اس کو liquid ہی ہونا چاہیے because 1 سے 4 تک جو تھے وہ gases تھے آگے سارے liquid سے 17 تک اور onwards then wax solids تھے اچھا interesting چیز آپ یہ دیکھو کہ آپ اسی hexane کو اگر آپ isomer کی form میں دیکھو hexane کے بہت سارے isomer بنائی جا سکتے ہیں نا ٹھیک ہے اب یہ جو first number پہ isomer بنا ہو ہے اس میں اس نے ایک carbon ایس hexane ہے basically iso hexane اور جو اوپر والا ہے یہ آپ کے پاس n hexane n hexane ٹھیک ہے iso hexane کا جو melting point ہے وہ آپ کے پاس بہت ہی کم ہو گئے بہت زیادہ کم ہو گئے minus 95 تھا اور minus 154 ہو گئے انتقریبا 60 degrees کم ہو گئے اور boiling point آپ کا almost 9 degrees کم ہو گئے دیکھیں دارک کر کے لگ دیتا ہوں 9 degrees آپ کی دونوں melting point اور boiling point کم ہو گئے اس کے کم ہونے کی reason یہ ہے کہ اگر آپ straight chain میں کوئی compound دیکھتے ہو نا تو وہ ایسے exist کرتا یہ جو آپ کو یہ نظر آر نہیں basically carbon ends carbon 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 جتنے بھی straight chain compounds ہیں وہ اس طرح exist کرتے ہیں میں 2D میں بنا دکھا رہا رہا ہوں اس لئے یہ ایسے نظر آر رہے ورنہ یہ actually ہوتے 3D میں 3D میں یہ ایسے exist کرتے ہیں لیکن اگر بیچ میں یہاں پہ ایک double bond آ جائے تو پھر کیا ہوتا ہے پھر اس compound کی shape کچھ ایسے ہو جاتی ہے جہاں پہ double bond ہے نا وہاں سے آگے compound تھوڑا سا کےڑا کےڑا ہونے لگ جاتا ہے مثلا اگر یہاں پہ double bond ہے تو location پہ تو یہاں سے آگے جو carbon atoms ہیں یہ تھوڑے سے یوں ہو جاتے ہیں یعنی ویسے اس بات کو اگر میں تھوڑا سے مزید explain کرنا چاہوں ویسے اگر compound آپ کا اس طرح کی shape ہے تو اگر بیچ میں ایک double bond ہے تو اس کی shape کچھ ایسی ہو جائے گی اور بیچ میں آگر کوئی دو double bonds ہیں تو اور بھی shape change ہو جائے گی تو اس shape کے change ہونے سے فرق کیا پڑتا ہے آپ کو اس بات کا پتہ ہے کہ ہم molecular level پہ بات کریں یہ molecular compounds ہیں جتنے بھی ہیں organic compounds organic compounds to نہیں ہیں molecular compounds اور molecular compounds میں ہم لوگ chapter number 1 کے اندر بہت ہی detail میں دیکھ چکے ہیں کہ molecular compounds کے جو melting points boiling points van der walls forces and bla bla یہ ساری چیزیں کن چیزوں پر depend کرتی ہیں یہ آپ کی polarizability پر depend کرتی ہیں polarizability پر polarizability آپ کی بڑھتی ہے polarizability آپ کا compound size بڑھنے سے بڑھتی ہے اب یہ جو straight chain میں ہے یہ projected area یہ زیادہ ہوتا ہے نسبتا اگر یہ curved ہو جائے اور اگر دو یا دو سے زیادہ ہو جائے آپ کے پاس double bonds تو پھر یہ کچھ ایسی ہو جاتی ہے چیز بلکل ہی ٹیڑھا سا اور اگر ہی اس کے ٹھیک ہے جس کی وجہ سے ہوتا ہے یہ جو kink ہے اس کو kink بولتے ہیں انگلیش میں kink بولتے ہیں تیڑھا ہونے کو ٹھیک ہے تو جس جگہ پہ آپ double bond لگ ہوتا ہے وہاں سے ٹرپل bond سے آپ compound ہے وہ تیڑھا ہو جاتا ہے تھوڑا سا ٹھیک شیل electron pair repulsion تھیوری یاد پڑھ رہا ہے آپ شاید آپ کو بھی یاد نہیں ہوگی یہ والن شیل electron pair repulsion یہ ہوتا تھا نا کہ جو electron pair ہے اور bond pair ہے یہ دونوں ایک دوسرے کو repel کرتے ہیں تو جب ایک double bond آگیا ہے تو آپ کے پاس pie bond آگیا اور bond اس کی وجہ سے آپ کی جو attractions وہ کم ہو جاتی ہیں اور آپ melting point اور boiling point کم ہو جاتا آگے ایک انتہائی interesting چیز ہے دیکھو اگر آپ کا دو جگہوں پہ sorry بلکہ ابھی تک جو میں نے آپ کو بتایا وہ تو میں نے آپ کو double bond کے point of view سے بتایا نا کہ الکین نہیں ہے یہ الکین ہی ہے یہ جو یہ یہ الکین ہی ہے جس میں ایک اوپر کی طرف آپ کہہ لو کہ ایک سبسیچوئنٹ ایکسٹرا باہر کی طرف نکلا ہے یہ سبسیچوئنٹ کیا کرے گا یہ باقی سٹرکچر کو ریپل کرے گا اور آپ کا سٹرکچر کی شیپ کچھ ایسی ہو جائے گی اوپر کی طرف ایک سی ایش تری نکلا ہوگا اور باقی چین یوں آ رہی ہوگی تو اگر آپ دیکھو ایک اوپر کی طرف اور ایک نیچے کی طرف اگر آ جائے تو پھر کیا ہوگا پھر آپ کا تھوڑا سا ٹرنڈ چینج ہو جائے گا آپ ان دو کو آپس اوپر والے میں یہ ہوگا اس کا سٹرکچر اگر میں ایک لائن سے ڈرو کرنا چاہوں اس کا سٹرکچر کچھ ایسا ہوگا یوں کمپاؤنڈ آرہا ہے ٹھیک ہے پھر اگدم کیا ہوا بیچ میں کہ اگدم اوپر کی طرف کوئی چیز آگی تو کمپاؤنڈ نیچے کی طرف جانا چیز آگی تو کمپاؤنڈ اوپر کی طرف جانا شروع ہو جائے گا تو کچھ اس طرح کا کمپاؤنڈ کا جیومیٹری بنے گی ٹھیک ہے اور جو نیچے والا ہے اس کی جیومیٹری کیسے بنے گی یوں آرہا ہے کمپاؤنڈ ٹھیک ہے یوں یوں اور پھر ایک اوپر اور اسی ایک لوکیشن پر نیچے آلہ ہے اس کا پروجیکٹڈ ایڈیا آلموسٹ اتنا ہی ہوگا جتنا سب سے اوپر ٹاپ والے کا ٹھیک ہے تو یہ اور یہ یہ آلموسٹ سیملر ہیں آپ دیکھ سکتے ہو ان کے بولنگ پوائنٹ میں تھوڑا سا بولنگ پوائنٹ میں زیادہ فرق ان کے میلٹنگ پوائنٹ میں کوئی خاص فرق نہیں ہے اور اس کے ریزن یہ ہے جو میں نے آپ کو ایکسپلین کی ہے ٹھیک ہے تو یہ ان کی مختلف کہانیاں ہوگی بیسکلی آپ کو صرف اتنا پتا ہونا چاہیے اس ساری کہانی پتانے کا مقصد کیا تھا کہ جو آپ کے سٹریٹ چین کمپاؤنڈز ہوتے سٹریٹ چین کمپاؤنڈز یہ جو بھی میں نے آپ کو جتنی بھی ایکسپلینیشن دی ہے یہ انتہائی ویگ ایکسپلینیشن ہے ویگ ویگ سمجھتے ہو نا بلکل اوپر اوپر سے بہت زیادہ ایکسپلینڈ یہ نہیں ہے اور بہت زیادہ ایکسپلینیشن اس کو میں بولوں گا سٹریٹ چین کمپاؤنڈز جو ہوتے ہیں ان کے ملٹنگ پوائنٹز اور بولنگ پوائنٹز جو ہوتے ہیں یہ زیادہ ہوتے ہیں برانچ چین کی نسبت ٹھیک ہے بس آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے اچھا یہاں تک تو ہو گئی بات سارے فیزیکل پروپرٹیز کی اب ہم تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں الکینز کی کس چیز کے بارے میں الکینز کی ریاکٹیویٹی کے بارے میں ریاکٹیویٹی آف الکینز الکینز جو ہوتے ہیں ان میں سارے سارے سنگل بانڈ ہیں سنگل بانڈ اور لازٹ چپٹر کے اندر ہم لوگ نے ڈیٹیل میں پڑھا تھا کہ سنگل بانڈ یہ سارے سارے سنگل بانڈ سنگل سنگل بانڈ شیئرڈ پیروف الیکٹرون بلکل یہاں اس لوکیشن پہ یا اس نیچے والے لوکیشن پہ تو ہم اس کو بولتے ہیں پائی بانڈ سگم بہت سٹرونگ ہوتا ہے پائی بانڈ کے نصف میں آپ کو فورن سے ریویو کرا دیتا ہوں سگم بانڈ اور پائی بانڈ کام اپس مطلب ہے کہ بلکل جسے میں آپ کو draw کر دکھا تھا سائٹ بیس اور یہ پی ان ہائی بانڈ ہوتے ہیں یہ ان کے ساتھ ہوتی ہے جب سپ 2 ہوتی ہے سپ 2 تو آپ کا ایک پی جو ہوتا ہے وہ ان ہائی بانڈ ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے وہ آپ کا پائی بانڈ بانڈ بنا دیتے ہیں ٹھیک ہے تو SP ہائی بانڈ 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 سارے کے سارے بانڈ سگمہ ہوتے ہیں ٹھیک سیکنڈ ڈیفرنس ہے یہ تو آپ کو ایسی پتا ہوگا پہلے پڑھ چکے ریس بانڈ بانڈ ان پلین آف مولیکیول اور پرپین آف مولیکیول سٹرانگر سگمہ جو ہوتا ہے وہ پائی سٹرانگر ہوتا ہے اور پائی سگمہ سے ویک ہوتا ہے ان دونوں کے ڈیفرنس آپ نے دیکھ لی اب میں آپ کو بانڈ سگمہ بانڈ اور ان کو بریک کرنا انتہائی مشکل ہے جس کی وجہ سے آپ کے جو الکین ہوتے ہیں یہ بریک ہوں گے تب ہی تو آگے کوئی ریاکشن ہوگا نا دیکھو اگر آپ ان کو توڑو گی نہیں تو یہ جڑے گا کیسے کسی میں کہہ رہا ہوں کہ CH4 ہے اس کے تو ریاکٹیوٹی جو ہے نا الکین کی بہت ہی کام ہوتی ہے کس وجہ سے بکوز ان کے سارے سارے بانڈ سگمہ ہیں اور یہ آپ اس میں بریک نہیں ہوتے تو یہ ان کی ریاکٹیوٹی کے بارے میں تھوڑا سا ہوگیا اس کے بعد ہم لوگ بات کرتے ہیں solubility کے بارے میں الکین بھی کمپوز ہو سکتے ہیں کابوکسل گروپ بھی لگا ہو سکتے کچھ بھی ہو سکتے لیکن ہم فیلہ سٹریٹ چین الکین کی بات کر رہے ہیں ان الکین کے اندر آپ کے پاس کاربن ہوتا ہے اور مزید کاربن ہوتے ہیں اور ساتھ مختلف ہیڈروجن لگے ہوئے ہوتے ہے اب آپ اس پہ گوھر کرو کاربن کی جو آپ کے پاس الیکٹر نیگٹیویٹی ہے وہ ہے 2.5 اور ہیڈروجن کی الیکٹر نیگٹیویٹی ہے 2.1 اور آپ اس بات کا میں بتا چکہوں کہ ان دونوں الیکٹر نیگٹیویٹی کا ڈیفرنس ہے اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ اس almost homogenously جو آپ کا کوولینٹ بانڈ بن رہا ہے ٹھیک ہے یعنی polarity ہوگی کچھ نہ کچھ کاربن پہ تھوڑا سا نیگٹیو چارج ہوگا ہیڈروجن پہ تھوڑا سا پوزیٹیو لیکن یہ اتنا معمولی سا ہے کہ ہم نورمل یہ کہتے ہیں کہ ان پہ کچھ نہ کچھ چارج کوئی چارج ہے ہی نہیں ٹھیک ہے اور یہ non polar ہے ٹھیک ہے non polar یا very very weakly polar ٹھیک ہے تو آپ کے جتنے بھی organic compounds ہیں یہ بہت ہی non polar ہوتے ہیں یہ بہت ہی weakly polar ہوتے سارے کے سارے نہیں مطلب جو آپ کے alcohol ہے نا alcohol کے اندر کیا ہوتا oxygen جن کے اندر لگے ہوتے ہیں carbonyl گروپ جن کے اندر لگے ہوئے ہیں یا جس کے اندر ایتھر گروپ لگا ہوئے ٹھیک ہے تو ان کے اندر تو آپ کے پاس اور چیزیں بھی لگی ہوئی ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ structure change ہو جاتا ہے آپ bonding بھی change ہو جاتی اور پھر ٹھیک اس بار کا مطلب یہ ہوا کہ چونکہ یہ non polar ہیں تو یہ non polar solven کے اندر ہی dissolve ہوں گے ٹھیک ہے non polar solven کون سے ہوتے ہیں آپ کے پاس non polar solven میں benzine ہو گیا اس طرح کے جتنے بھی ہیں جو non polar ہیں ان کے اندر جو ہیں یہ alkane dissolve ہو پولر نیگٹیو پولر کمپاؤنڈ ہے ٹھیک ہے تو water کے اندر یہ dissolve نہیں ہوں گے do not dissolve ٹھیک ہے so that's it about alkane آج ہم لوگ نے کافی زیادی چیزیں alkane کے بارے میں ڈسکس کی ہم لوگ نے start کی simply alkane کہتے کہ ان کو ہیں اور ان کا color order کیسا ہوتا ہے state alkane کی کون کون سی ہوتی ہے اور ان کے melting اور boiling points کا trend ہے وہ ہم لوگ نے stable سے دیکھا ان کی density کا اپس میں ہم لوگ نے trend دیکھا اور ہم لوگ نے اس کے بعد ان کے isomers ہوتے ہیں alkane کے ہم نے ان کا دیکھا کہ melting points کیسے vary کرتے ہیں اور boiling سولیوبل کوئی چیز تب ہوتی ہے اگر آپ سولیویٹ کے چیز بیٹ میں ڈالو اور جو آپ کا سولیویٹ ہے وہ اس کو کچھ نہ کچھ کور کر لے ٹھیک ہے جتنا آپ کا سائز بڑھا ہوگا اتنا سولیوٹ کو ڈائزولیشن اس کے مشکل ہوتی جائے ٹھیک تو جو کی سولیویویٹ ہے وہ سائز بڑھنے سے کم ہوتی ہے تو جب آپ کے چھوٹے ہیں مثلا می تھین ہے ای تھین ہے ان کو ڈیزول کرنا easy ہوتا ہے نسبت آپ کے جو بڑے بڑے آگے کے جو کمباؤنز ہیں ان کے نسبت ٹھیک ہے ٹھیک فیزیکل پروپرٹی ری اکٹیویٹی نیکس لیکچر کے اندر ہم لوگ انشاءاللہ کور کریں گے کیمکل پروپرٹی جس کے اندر ہمارے پاس اکسیڈیشن ری اکشن ہیں اکسیڈیشن ری اکشن جس کے اندر ہمارے پاس کمبشن ہے اور سمپل اکسیڈیشن ہے الکین کی